ناظرین ٹیکنیکی وجواب کی بنا پر یہ لائف پروگرام میں تھوڑی رکاوٹ آگئی تھی ہم دوبارہ سے اپنے جو مہمان ہیں ان سے گفتوں کو شروع کرتے ہیں ہنیف صاحب یہ بتائیں کہ عمجد صابری کے قتل پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک قوال کو کیوں آخر نشانہ بنایا گیا دیکھیں نشانہ تو پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے ہر شعبے زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر بڑے نشانہ بنے ہیں اس شہر میں وکیل نشانہ بنے ہیں اس شہر میں پروہین رحمان نشانہ بنی ہیں جس پہ لوگ پوچھتے تھے کہ آئے یہ تو کچھ لوگوں کو سی بریج بنانا سکھا رہی تھی یا لوگوں کا جو ہے کچھی بستیوں کا گند صاف کرنے کی تھی اس سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی سبین محمود کا قتل گواہ اس پہ بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہلکے پل کے قوالیاں کرواتی تھی اپنے اس میں عدبی پروگرام کرواتی تھی راگ رنگ ہوتا تھا لوگ کتابوں کی باتیں کرتے تھے اس سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی تو دشمنی تو ظاہر ہے کسی سے بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے امجد صاحب جو تھے وہ ایک پبلک فگر تھے مجھے تو یہی یاد ہے کہ میں جب بھی کبھی ٹی وی آن کرتا تھا تو مورننگ شو میں بھی ہوتے تھے مذہبی پروگرام میں بھی ہوتے تھے ہلکا پھلکا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی ہوتے تھے تو وہ ایک طرح سے ایک جانی پہچانی شخصیت تھے میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی جس سے اگر آپ پوچھیں کہ امجد صاحب بھی کون تھا تو وہ ان کی شکل سے نہ واقف ہو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کون تھے تو اس طرح کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں مشہور لوگوں کی اس سے یہ ہے کہ شہر میں خوف کی فضاء جو ہے وہ ایک بنتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ لیاقت آباد میں رہتے تھے جو میں نے پڑھا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو اس طرح کی شخص کو ہلاک کرنا ویسے بھی آسان ہوتا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سیاستدان صحافی بزنسمن جو ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے جب تک ان کے ساتھ چھ جو ہیں گارڈ نہ ہو تو کوئی بندہ اس طرح کے پھر رہا ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا کام بہت کم لگتا ہے اگر یہ مقصد تھا کہ دہشت پھلانا تو یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے آپ نے ایسی خبر بنا دی جو چھتی سر تاریس گھنٹے تک ٹی وی پہ چلتی رہی لیکن چونکہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا انویسٹیگیشن ابھی شروع ہوئی ہے طالبان نے اپنا کیا ہے کلیم کہ ہم نے مارا ہے انہوں نے گستاخی کی تھی وہ بتایا نہیں انہوں نے کہ کیا گستاخی تھی اور گستاخی جو ہے وہ اس پر بات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ گستاخی کے بارے میں بات کرنا خود گستاخی ہوگی تو یہ ہے کہ یا تو ان کو یہ دہشت خوف پھیلانے کیلئے مارا گیا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں اتنے عرصے سے پرانے ہیں تو آپ کی دوستیاں دشمنیاں ہو سکتی ہیں قبال بھی آخر انسان ہوتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں ان کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں تو میرے خیال ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ جب انویسٹیگیشن ہو کوئی کوئی پکڑا جائے کوئی بات آگے پڑے تو تب پتہ چلے گا کہ کس نے یہ ہے زیا جسے تحریک تالبان نے اس واقعی کی ذمہ داری قبول کی ہے مگر اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلشن حدیث میں جس طریقے سے چائنہ کے انجنئر پر حملہ ہوا اس کے ذمہ داری جو کومپلس ملیٹرنڈ ونگ ہے اس نے قبول کی تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس قسم کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تحریک تالبان اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا محصد بھی خوف پیلانا ہوتا ہے اور یہ واقعی جس نے بھی کیا اگر وہ کسی قبولی صحافیوں کو کسی کو ٹیکس مسج کر دے ای میل کر دے کہ ہم نے کیا میرے حال میں اس کی تحریک تحریک تحریکیشن کے بعد اس کی بات کرنے چاہیے ہمارے پاس پرمیر ریمان کی بڑی چی مسال ہے جیسی ان کا مردر ہوا اگلے دن مقامی پولیس نے دو افراد مار دی یہ کیلئے تالیوان کے کمانڈر تھے کاری بلال یہ بیسکلی انوال تھے پرمیر ریمانی کیلنگ میں مگر ان کی فیملی میمبرز ان کے دوستوں نے اس بات سے راجی نہیں تھے انہوں نے کافی عرصہ تیر سلائے سپریم کورٹ گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ جو ریر کرپٹ سے وہ پکڑے گئے میں حال میں یہ ہم نے سابری کیس کے اندر بھی بہت سر ضرورت تھے ایک پرپر اندرشیشن کی جس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ یہ بھی کیا ریزنز ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا شہر ہے ہم پر کافی ایکٹرز ہیں کافی اجوات ہو سکتی ہے ادارتی بھی ہو سکتی ہے سیاسی بھی ہو سکتی ہے اس گستاخلی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں کہہ سارے سے کچھ بدائے پرپر اس پر کوئی جو تقیقات ہوگی تو اس پر اندار کرنا چاہیے حنیف صاحب جیسے آپریشن ضرب عزب بھی جاری ہے کراچی ٹارویٹریٹ آپریشن بھی جاری ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو سیاسی جماعتوں کے اسکری ونگز تھے ان کو غیر فال کر لیا گیا ہے طالبان کی کمر توڑ دی گئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ابھی تک پیش آ رہے ہیں دیکھیں کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اس میں یہ پہلا آپریشن نہیں ہے ضرب عزب تو خیر پورے ملک میں یا ملک کے کچھ حصوں میں جاری ہے جہاں پہ کہ کہتے ہیں کہ اپنی پناہ گائیں تھیں طالبان کی یا دوسرے جو اس طرح کے فسادی گروپ ہیں لیکن کراچی کے مسائل جو ہے کراچی میں وائلنس یا لوگوں کا قتل ہونا جو ہے وہ ایک صرف ایک مسئلہ ہے اس کے مسائل اور بھی بہت سے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی وائلنس جو ہے کراچی میں ہوتی ہے طالبان تو دس سال کی بات ہے اس سے پہلے تو کراچی میں طالبان نہیں تھے تو اس سے پہلے بھی یہاں پہ قتل ہوئے ہیں اس طرح کے ہائی پروفائل حکیم سعید کا قتل ہوا ہے اپنا صحافی تھے صلاح الدین صاحب ان کا قتل ہوا ہے تو اس طرح کے واقعات کراچی میں بہت سلسل سے ہوتے رہے ہیں اور ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ دو چار دس سال کی بات بھی نہیں ہے یہ کوئی سلسلہ اور پچیس تیس سال سے جاری ہے تیس سال سے کراچی میں ایمکیم ایک بڑی قوت بن کے سامنے آئی تھی اور ابھی بھی ہے اتنا اس کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ جتنا اس کا دب دبا اور جتنا اس کی دہشت تھی وہ شاید کچھ کم ہوئی ہے لیکن دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سیاسی گروپ بھی ہیں وہ چاہے اپنی ذات برادری کی اس پہ بنے ہوں چاہے ایتھنک اس پہ بنے ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ریپریزنٹیشن یہ صرف یہی علم ہونا کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے اس کا معاشی دھندہ کیا ہے تو جو رینجرز جو آپریشن کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے یہ جو ہے یہ ان چیزوں کو بغیر دیکھیں کہ آپ کو کہیں پہ کچھ ملے بندوں کو والے آپ نے ان کو یا تو پکڑ کے وہیں پہ مار دیا جاتا کہ کراچی میں ہوتا ہے یا یہ ہوا کہ ان کو آپ نے پکڑ لیا یا ان کے اوپر کبھی مقدمہ چلا کبھی نہ چلا کبھی کوئی ثبوت ملا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا تو اتنے بڑے شہر میں اس طرح کی ہٹنڈ رن اپروچ سے آپ کوئی سٹیبلیٹی پیدا نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورا زور لگائیں گے تو دو چار مہینے حالات جو ہیں اچھے ہو جائیں گے ہم خبریں سنائیں گے لوگوں کو کراچی کی روشنیاں جو ہیں لوٹ آئیں لیکن اس میں پھر ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ ہوگا جیسے آپ نے ذکر کیا دو واقع ہوئے ہیں ایک حمد صابقی کا قتل ہوا ہے ایک چیف سسس صاحب بیٹے کو اٹھایا گیا ہے پورا شہر جو ہے وہ واقعی پھر دوبارہ واپس وہیں پہ چلا گیا ہے لوگوں میں وہی خوف ہے وہی اپنا جو ہے دہشت کا عالم ہے اور سب بنیادی سوال جو کراچی میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا یہ کس نے کیا اس طرح کے بنیادی سوال ہیں جب تک ہمیں ان کے جواب نہیں ملنا شروع ہوں گے یہ حالات جو ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسی ایک سائیکل میں گھومتے رہیں گے جس سائیکل میں ہم تین دہائیوں سے گھوم رہے ہیں زیاور امان جس طریقے سے طریقے طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے چیف جسٹس سجادر شاہ کے بیٹے عوی شاہ کا گوا ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سلمان تاسیر کے بیٹے وجیسور ازا گلانی صاحب کے بیٹے کا گوا ہوا تھا اسی نویت کا ہے یعنی شدد پسندوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور گزشتہ شب آپ کو مالی راو انوار نے تین افراد کو مقابلے میں حلا کرنے کا دعبہ کیا ہے تو کیا شدد پسندوں کی موجودگی اس شہر میں جھوکی توں ہیں یا اس میں کبھی آئی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اسے حنید صاحب نے کہا کہ یہ بہت نیا افرم منہ ہے طالبان کا اور اسے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ ایک شہر ہے نہ اس کی سرعدہ حالانسان سے ملتی ہے نہ ایک قبائلی علاقہ ہے ایک پروپر شہر ہے یہاں پر پولیسنگ یہاں پر قانون نافذ کے انہوں نے ادارے ہیں یہاں سیول سائیٹی ہے انہیں سیاسی جماعتیں بھی ہیں بات یہ ہے کہ یہ مضبوط کیسے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا کوسچن ہے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی جو بڑی پرشن آبادیوں میں کیسے انہوں نے اپنا اثر نفوز بڑھایا اور پھر کیسے اچانے ایک پرشن شروع ہوتا ہے دو در تیرہ میں اور پشاور کے واقعے کے بات ان کے خلاف حقیقتاً وہ تم دیکھتے ہیں آبادیوں میں اگر ہم راوان وار کی چیزیں دیکھیں تو مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے اس سے پہلے بھی انیف صاحب نے کہا باتوں میں کہ ایک جوڈیسٹریک سسٹم جس پر لوگ حقین نہیں کر رہے اگر آپ ان لوگو پکڑ کے آپ پیش کر رہے انہوں اور ان سے معلوم ہے کہ بھئی کو ہوتے ریکروڈ کیسے ہوئے کیا مقاسد تھے ان کے کیا چاہتے ہیں تو لوگ بھی اویلیسٹ بھی ہوتی اور ایک عدلیہ پر بھی کانفرنس بہال ہوتا ہے پولیس پر بھی بہال ہوتا ہے لیکن مارنا یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں اگر آپ انہوں آبادیوں میں جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کئی اور سلاکے اسے کاراجی کے نرپان بڑی عبادی ہے گرشیر بنیر سوراب گوٹ شالدیف ٹاؤن منگو پیر اور پپری سارے واقعات اسی علاقے میں ہوتے ہیں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ بھار سلاکے ایک کیس میں بھاگیا تھا ان کو بڑی بھی لگی ہوئی تھی ان کو انکو 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 کیا ہم نے یہ مستقال مارنا نہیں ہے مستقال کچھ اور ہے یہاں پر پولیس کو امپاور کرنا چاہیے پولیس آل ریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تک بیس سالوں سے جتنا پروڈیسائز ہوا ہے یہاں پر سیاسی بنیادوں پر برتیہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو ریویم کرے اور اس کی پروپر جو انٹریجنس سسٹم ہے پولیس ایسے ادار ہے جس کے پاس اس وقت پروپر انٹریجنس سسٹم ہے لوگوال تانے سے لیکن اوپر اگر ہم اس کو امپاور کرے جب پر یہ چل رہا ہے اسی دور میں تو جیسے پولیس کا اور رینجرس کا شہر میں جو ٹارگٹ کلنگس معمول کے مطابق ہوتی تھی اس میں بڑے کمی آئی ہے مگر ساتھ میں یومن رائٹس کمیشن کہتی ہے کہ جو ایکسٹرا جڈیشل کلنگس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو کیا اسی جو بزار لوگوں پر الیمنیٹ کرنے کی پولیسی ہے وہ کیا کرائم اس سے ختم ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پولیسی جو ہے ہم نے کچھ وقفوں سے تیس سال سے کراچی میں یہ پولیسی چل رہی ہے کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں کراچی میں آپریشن ہوتا ہے رینجرز ایکٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں کچھ لوگ انکاؤنٹرز میں جیسے رنے کا کچھ لوگ مارے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں آخر یہ کوئی کٹا ہوا ملک نہیں آپ کراچی سے ٹرین پر بیٹھیں جہاز پر بیٹھیں آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں تو بھاگ جاتے ہیں اس سے ایک دم تاجر برادری بھی کراچی خوش ہوتی ہے کہ چلیں جی امن ہو گیا جو ہے گن سنیچنگ کم ہو گئی بھتے کی پرشیانی کم ہو گئی تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمارے دھندے بہال ہو رہے ہیں روشنیاں بہال ہو رہی ہیں لیکن ہم نے مسئلے کی جڑ تک وہ نہیں پہنچا یہ آپریشن آپریشن بار بار جیسے کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو بہت سیڈیس کینسر فرض کریں اور آپ جائیں سیول ہسپتال وہاں سے آپ کو دو ایس پرو کی گولیاں دے دیں یا ایسے ایدھر سے کوئی چیڑا لگا گے چل بھئی ٹھیک ہو گیا تیرا درد آج سے کم ہو گیا تو ہو سکتا ہے وقتی ریلیف آپ کو ملتی ہے لیکن ظاہر ہے وہ درد جو ہے وہ واپس آئے گا کیونکہ اس کا علاج نہیں ہوا اور جو کراچی کا درد ہے میں پھر بار بار کہوں گا یس یہ ہائی پروفائل قتل ہوتا ہے اغوا ہوتا ہے ہم سب کی توجہ اس طرف جاتی ہے میڈیا کی بھی جانی بھی چاہیئے کیونکہ یہ بڑی خبر ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے جو کوئی میڈیا کبر نہیں کرتا جو کراچی کے دانشور جو ہیں وہ چیخ چیخ کے اب خموش ہوتے جا رہے ہیں کہ کم از کم اس شہر کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق جو ہیں وہ تو جاننا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ شہر میں زمین جو ہے فرض کریں کہ وہ کس کی ملکیت ہے اور وہ کس کے پاس جا رہی ہے اس شہر کا پانی جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور کس کو ملتا ہے اور کتنے میں بکتا ہے اس شہر کی عبادی کتنی ہے ہم صرف تیر تکوں پہ یہ چلاتے ہیں کہ جیس شہر میں کبھی کو کہتے ہیں کہ ہم دو کروڑ لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں ڈائی کروڑ لوگ ہیں وہ جو دو کروڑ لوگ ہیں وہ ہیں کس طرح کے کہاں سے آئے ہیں کیونکہ سارے کے سارے یہاں سے تو پیدا نہیں ہوئے دس پندرہ سال میں کراچی کی عبادی کہتے ہیں تقریباً دو گناہ ہو گئی تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ کراچی ویسے بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ جب تک پاکستان کے اوبرار حالات چھیک نہیں ہوں یہ انہوں نے پشتون عبادیوں کا ذکر کیا دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جب سے سدن پنجاب میں جنوبی پنجاب میں زراد کا مسئلہ شروع ہوا ہے وہاں سے بہت بڑی مائیگریشن وہاں سے لوگ جو کسان تھے آ رہی تھے مزدور تھے وہ اٹھ کے کراچی آنا شروع ہو گیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ لوگ کتنے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اینکڈوٹل ایویڈنس سے بدا سکتے ہیں کہ یہ دندہ کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں تو ظاہر ان کی نئی بستیاں جو ہیں یہاں پر بسیں گی وہ بسانے کے لیے ایک پوری ایک بلیک اکانومی موجود ہے کوئی ان کو چھتیں دے گا کوئی ان کو بجلی دے گا کوئی ان کو پانی بیچے گا تو یہ چیزیں جو ہے ملٹیپلائے ہو رہی ہیں بغیر کسی کے نالج کے کوئی ان پر توجہ نہیں دیتا تو جب آپ اتنے بڑے بڑی مائیگریشنز ہوں گی اتنی بڑی بڑی نئی عبادیاں بنیں گی نئے دھندے شروع ہوں گے تو اس میں ظاہر ہے ایک جرم کا جو ہے ایلیمنٹ تو ہے وہ تو رہے گا جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو ٹریس کرنا اور سے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہوا شہر ہے اور اس کے لیے کچھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کے ریسورسز ہیں وہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں زیادہ ریمان مختصر میں یہ آپ سے معلوم کروں گا کہ جیسے پرویل ریمان کا معاملہ آیا کہ یہ زمین کا معاملہ تھا اور ایسے کئی ایسے معاملہ آتا ہے جو بزار لگتے تھے لسانی ہیں یا فرقے ورانہ ہیں تو کراچی میں کیا لینڈ اتنا بڑا ایشو ہے جتنا مارا ماری ہوتی ہے کراچی میں ہر چیز ایک بڑا مسئلہ ہے لینڈ بھی ہے پانی بھی ہے ٹرانسپورٹ بھی ہے پارکنگ بھی ہے ہر چیز یہ ریونیو جنات کرتا ہے اس پر پیسے ہیں تو ہر چیز پر لڑا ہی ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات ان کی بلکل صحیح ہے چونکہ زمین ابادی بڑھ رہی ہے یہ تو پتا ہے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کسی اور ملک کو جا کے فتح کر کے وہاں تو رہنا نہیں رہنا تو یہی پہ تو زمین کی قیمتیں ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کراچی میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں سب سے زیادہ پیسہ بھی اسی میں ہیں سب سے زیادہ جمعبازی بھی اسی میں ہیں اسی لیے میرا خیال ہے وائلنس کا کبزوں اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کرنے کا میں نے ایک دفعہ آپ کی طرح کے نوجوان کراچی کے ریپورٹروں سے پوچھا تھا کہ سب سے خطرناک کونسی سٹوری ہے کراچی میں کرنا تو سب نے یقزبان ہو کے کہا تھا کہ یہاں پہ جو زمین کے جو کبزیں اور زمین پہ جو سٹوریاں ہوتی ہیں وہ کور کرنا بہت خطرناک ہے شاید طالبان کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں لیکن زمین کے تو آج ہم نے صرف ایک جو شد پسندی اور اگوا اور اس قسم کے واقعات پر بات کی دوسری کسی موقع پر مزید ان موضوعات پر بات کریں گے شکریہ